آروپ لگا دیش کے اوپر کہ بھارت کی پولیس بھارت کی ویوستہ بھارت کی ستہ و پارٹیاں کبھی مسلمان کو گرے منتری نہیں بناتی کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں غداری نہ کر دے ہم نے کہا کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا شاید یہی وجہ ہے 1989 میں وی پی سنگھ کی سرکار میں بھارت کا پہلا مسلمان گرے منتری بنا 8 دسمبر 1989 کو 1989 کو اس آدمی کا نام تھا مفتی محمد سعید 8 دسمبر کو بنتا ہے اور آٹھ دسمبر کو اور 19 جنوری کے بیچ میں بھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا اور 19 جنوری کو پورے کشمیر کے اندر سے ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندیتوں کو مار کے ریپ کر کے بچوں کو اچھال اچھال کے مارا ہے ٹیپالال ٹکرون کے سب سے بڑے انٹرلیکچول تھے بہت بڑے تھے ان کا جب سڑک پہ مرڈر کیا گیا تو موٹر سائیکل گھومارے تھے اس کے چاروں طرف اور کہہ رہے تھے کہ کسی نے اس کافر کو پانی دیا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے نہ مفتی کی بیٹی روئی نہ عبداللہ رویا نہ کشمیریت کہیں آئی اور چپچاپ ختم ہو گیا آج اس کے بارے میں کہیں بات نہیں ہوتی اور اسی طور میں یہ کوئی کوئنسیننس نہیں ہے کیونکہ میں اسی تھوٹ سے سوچتا ہوں جس تھوٹ میں رہا ہوں آپ اس تھوٹ سے سوچتے ہیں کیونکہ آپ سب سماج کے لوگ ہیں آپ نے ویسا نہیں دیکھا اسی درمیان بھارت کے گرہ منتری کی بیٹی کا اپران ہو گیا کوئی ذرا پوچھ کے وہاں جائے بہار کے ویدیشی پترکاروں کی ریپورٹنگ پڑھ لیں بھائی ہندوستانیوں پہ تو یقین نہیں ہے خود ہی کرایا اس کا کمیٹمنٹ دیکھی اپنے آتنگوات کے پرتی اپنے دھرم کے پرتی اپنے ایجنڈے کے پرتی دیش کے گرہ منتری نے اپنی بیٹی کا اپران کر آیا وہ تو گھر میں تھی اس کے بدلے میں آپ نے چار آتنگواتی چھوڑ دیئے بیٹی بیٹ کے نیچے باہر آ گئی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے بھائی اسی درمیان میں ایک صاحب ہیں سیکولر ہیں کانگریس پارٹی کے رات صبح میں لیڈر ف اپوڈیشن ہیں ان کا نام ہے غلام نبی آزاد اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے آزاد ہیں کہ نبی کے غلام ہیں یا نبی کے غلام ہیں کانگریس سے آزاد ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے ان کے گھر میں بھی ان کا ایک بھتیجہ غائب ہو گیا اور اتنی تیزی سے ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ کھٹ کھٹ کام کرنا ہے اور کیا ڈیوائس نکالی انہوں نے کہ ان کا بھتیجہ غائب ہوا 27 ساتنگواتی چھوڑ دیئے شام کو بھتیجہ گھر آ گیا ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ووٹ پاچ پئی کے درمیان دیا تھا نام جانتے ہیں سیف الدین سوز صاحب ان کی بھتیجی غائب ہو گئی یہ ایسے لگ رہا تھا کہ سب کا ایجنڈا کتنا خوبصورت ہے وہ بات الگ تھی کہ وہ وہاں جب تھے ان کی حیثیت دوسری تھی وہ دوسری پارٹی میں تھے اس کے بدلے میں بھی سات لوگوں کو چھوڑ دیا آپ نے تو پہلا اس دیش کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ انٹرنیشنل ٹیررزم جو ہے وہ بھارت میں کیسے پنپا اس کے لیے ذمہ دار بھارت کا یہ پہلا مسلمان کرہ منتری ہے ایک گھٹنا ہو جاتی ہے موڈی کے دور میں ہوئی پوری دنیا میں چھا گئی ساب پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہو گیا کوئی ویزا رکھوانے چلا گیا کوئی دھرنا کرنے چلا گیا کوئی پردشن کرنے چلا گیا لیکن پانچ لاکھ ہندو اپنے ہی دیش میں شرنارتی ہیں دلی کی سڑکوں پہ دلی ہارٹ کے سامنے کوئی پان کی دکان کر رہا ہے کوئی چورن کی دکان کر رہا ہے کہاں کہاں رہ رہے ہیں کوئی بنگلہ اور بھاگیا کوئی کہیں بھاگیا لیکن اس دیش میں کوئی بڑا جلوس کوئی بڑا پردشن کبھی سنسد اس کے لئے نہیں رہی اس لئے میں جڑی شریف کی بھی طرف آتا ہوں ابھی کچھ گھٹنا ہے اس دیش میں ہو گئیں کہ کسی نے اخلاق کو مار دیا کسی نے گورکشک نے کسی کو مار دیا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھٹنا ہے اس کو آپ اپنے گوگل پہ جا کے سرچ کریں چند گھٹنایں ہوئیں اور چند گھنڈے لوگ کی اور بھارت کے پردان منطری نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ گھنڈے ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے ان پر کیس چلنا چاہیے لیکن چند گھٹناوں سے یہ لنچستان بن گیا چند گھٹناوں سے جس کا کسی سماج سے کسی دھرم سے لینا دینا نہیں تھا یہاں بھی سونج میں آتا ہے سپریم کورٹ کی بینر ہیڈلائن خبر تھی بینر ہیڈلائن خبر تھی we will not accept this lynching گورنمنٹ should take immediate and drastic action اسی ہندوستان کے اندر 1984 میں ڈلی کے اندر ڈلی کے اندر لٹین ڈلی میں جہاں راشپتی پردان منطری ساری سکتائیں کے سب کا پاور ہے وہاں ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین ہزار سکھوں کو دوڑا دوڑا کر مارا سڑکوں پہ مارا گلے میں ٹائر ڈال کے مارا بچوں کو اچھال اچھال کے مارا باکس میں جو لوگ چھپ گئے تھے اس باکس میں آگ لگا کے مارا بھائی سب سپریم کورٹ نے کبھی نہیں کہا کہ اس دیش میں اگر موب لنچنگ پہلی ہوئی تھی تو وہ تو یہ تھی کبھی نہیں بولی ساڑھے تین لاکھ اور پانچ لاکھ کشمیری ہندو پنجتوں کے ساتھ کیا وہ موب لنچنگ نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ کا پاکھنڈ اور ڈراما دیکھئے کہ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ بھارت کی سیناؤں کو ڈائریکشن دے رہی ہے کیا ڈائریکشن ہے سب کہ دیکھئے آپ جب آتنک وادی سے لڑیں تو یہ جو پیچھے جو آپ کے دیش بھکت لوگ ہیں جو آپ پہ پتھر مارتے ہیں کیونکہ بھٹکے ہوئے لوگوں نے پتھا نہیں پتھر کہاں مارنا تھا غلطی سے آپ پہ مار رہے ہیں لہٰذا آپ ان پہ گولی نہ چلائیں آپ ان کے اوپر پلاسٹک کی گولی چلائیں سینہ کا ایک آدمی ویدیشی آتنک وادیوں سے لڑا رہا ہے اس کا موہ در ہے پھر وہ اپنی بندوق سے پلاسٹک کی گولی ڈالے پھر ادھر چلائیں جب ان سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے پھر نہیں ان کے اوپر پانی ڈالیں گرم پانی ڈالیں تو وہ پہاڑوں میں پہلے ٹینک لے کے جائے اپنے کندے پہ مانسک دیوالیا پانے اس دیش کے اندر وہ ہی کہتا ہے کہ گرم پانی ڈالو تھنڈا پانی ڈالو پلاسٹک ڈالو اور اتنی چنتہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ پلاسٹک کی گولیوں کی نپائی انچی ٹیپ سے کرنے لگتا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو اس بات کی چنتہ ہے کہ ممبئی کی دائی ہانڈی کی لمبائی کتنی ہے بھائی یہ زیادہ ہو گئی آدھی انچ تو بھائی ساپ پہ کیس چلے گا مہا کال پہ پانی کیسے چڑے گا آدھے کلو چڑے ڈائی سو گرام چڑے لیکن اسی سپریم کورٹ نے دلی سے سٹا ہوا ایک چالیس کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ایک آدمی وہ غلط تھا صحیح تھا یہ وشہ نہیں ہے وہ کچھ غلط کام میں پکڑا گیا یہ بات الگ ہے کہ وہ بھی وہی سب کر رہا تھا اگر چودہ سو سال پہلے ٹیلی ویژن ہوتا تو تب بھی یہی ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ نے ہوا کیا کہ جب آپ نے کہا کہ رام رحیم کا یہ جو پورا اس کا وہ بنا ہوا ہے اس کو دھوست کرنا ہے اور یہاں بڑی گندگی ہو رہی ہے بڑی مارکاٹ ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کی بات سننے سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ ماتر دلی سے چالیس کلومیٹر تو انسی آر کا علاقہ ہے جہاں ستہ چلتی ہے آپ نے ان لوگ جو اس رام رحیم کے چاہنے والے تھے رام رحیم غلط تھا صحیح تھا یہ وشہ نہیں ہے میرا لیکن رام رحیم کے چاہنے والوں نے پولیس کو اس کی جو بنا ہوا تھا اس کا بڑا سا آشرم اس میں جانے سے روکا نہ تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نہ ایک اے فورٹی سیون تھی نہ وہ کسی کو مار سکتے تھے روکنے کا عدکار تھا ایک لیموکریسی میں روک رہے تھے وہ آپ کو پورا عدکار تھا نہ اس دیش میں ان پہ لاتھی چارچ ہوا نہ ان کے اوپر کینن سے پانی ڈالا گیا ڈی سی پی نے آرڈر دیا پوائنٹ بلینگ گولی چلی اور چوتیس لوگ مر گئے سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ آپ کو گرم پانی ڈالنا چاہیے تھا آپ کو پانی نہیں ڈالا آپ نے تو آپ کو کین چلانی چلی سپریم کورٹ نے کہا ہی نہیں کچھ وہ تو بھارت کی ستہ کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے نا بھائی وہ تو ہتیار بھی نہیں اٹھائے تھے یہ پاکھند ہے آپ کے سپریم کورٹ کا آپ ان سے امید کر رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ دیں گے کہ چھے تاریک کو عدیہ کی سنوائی ہوگی پھر چھے تاریک کو جج آئیں گے پھر جج کے پیٹ میں درد ہو جائے گا پھر جج چلا جائے گا اس لیے سپریم کورٹ نے دنیا کی ہر طاقت آپ کو کیونکہ آپ ساموئی طور پہ کے اوپر اپنا غصہ نہیں نکالتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں میں نے اسی لیے کہا کہ اس دیش کی مقمندری کہہ سکتی ہے یہ بات مجھے اور آپ کو کس نے روکا ہے کنٹمٹ اف کورٹ ہوگا ٹھیک ہے کنٹمٹ اف کورٹ ہوگا کریں پانچ دس بیس پچاس لاکھ لوگوں پہ کریں گے کریے ہم ڈرتے کیوں ہے بھائی اب اس دیش میں بھی ہم ڈریں گے بھائی محبوبہ مفتی کو کیوں نہیں ڈر لگتا اور کیوں آپ کو ڈر لگتا ہے اس پہ کنٹمٹ اف کورٹ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کو کہتی ہے کہ ہم ترنگانی اٹھانے دیں گے اگر اس سے آپ نے چھڑ چھڑ کی گئی وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا بھائی ہم بولتے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ عجیب و غریب فیصلے دیتی رہتی ہے اس لیے اس سپریم کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ یہ سماعت جو ہے یہ بات الگ ہے کہ آپ جاگ گئے ہیں باقی تو سو ہی رہے نا آپ نے جگانے بھیجا ہے اسے وہ چوکی داری کر کے سیٹی بجا بجا کے جگا رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہے وہ لوگ کہ بھائی یہ جگا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا بس وہ اتنے ہی سمولک سمجھ رہے ہیں اس کی فلوسفی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ اس کے سمجھنے کے لئے یہ چاہیے ہوتا ہے میں نے ابھی کل پرسوں کے بھاشر میں کہا تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اچھا ایسا ہے میں نے کہا اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ کو سب چیزیں یہ نظر آتی ہیں جو دکھنی چاہیے جو نہیں دکھ رہی وہ بھی بہت کچھ بدل رہی ہیں اس لیے بھارت انیس سو سی تالیس میں پیدا نہیں ہوا تھا بھارت کی پہچان تاج محل اور لال قلعہ اور کتب منار نہیں ہیں بھارت کی پہچان پانچ ہزار سال پرانی ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کن کے ونشج ہیں آپ کے اندر کا پرشات سماپت ہو چکا ہے آپ کا آدمی ایک کہانی سنا کر کے پہلے من کی بات میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائیہ ایسے سمجھ جاؤ میں پردھان منتری کی کورسی پر بیٹھنے کے بعد اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں نے اس کو کہانی سنا جیسے کوئی دادی اور نانی نے سنا دی ہو تین تین بار جب میں نے لوگوں سے کہا اچھا ساب یہ مطلب تھا میں نے کہا بھائی ساب ٹیوب لائٹ ہیں کیا آپ پہلے من کی بات اور پہلی پارلیمنٹ کی سپیچ کو صرف پرپس سے سنیے اگر ایسی سوچ کے لوگ دس بیچ بھی ہو جائیں گے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن میرا کہنا ہے کہ سماج کیوں نہیں اس طرف بڑھ رہا آپ نریٹیو کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں آپ کو کیا دکھت ہے آپ بولی نہیں رہے اسی لیے راشت پتی بھون کے اندر اب افتار نہیں دیا جا رہا اسی لیے راشت پتی بھون میں آنے والے ویدیشی مہمانوں کو بھوج کے بعد تاج محل کی جو وہ پہچان تھی نا بھارت کی کیونکہ ہم لوگ تو وہاں تاج سے چائے پی رہے تھے ہمیں کیا پتہ تھے یہ پہچان بھی بن جائے گی وہ دی جا رہی تھی کہ یہ بھارت کی پہچان ہے ہر ویدیشی آدمی کو ایک قبر تاج محل ایک خوبصورت قبر ہے کے نہیں ہے بھائی دنیا میں کونسا آدمی ہوگا کہ آپ کی گھر میں کوئی کہ بھی ایک قبر اپنے گھر میں آگے لگ دیجئے آپ سوچو نہ تھوڑی دیر کے لیے بھائی اس نے کہا پڑھنا مکھر جی صاحب سے کہ یہ ہم کیوں دیتے ہیں تو بھولے ہی تو پرمپرا چلی آ رہی ہے پڑھنا مکھر جی پہلی بار مل رہے تھے انہیں پتہ نہیں ہے تو پرمپرا توڑنے کا آدھی ہے اب انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی وہ گئے ہی نہیں وہیں راشپتی بھون میں ہی تیہ کر کے آئے وہیں کہ وہیں حساب کر رہا اس نے اس نے وہیں سے اپنی ٹیم کو بلایا راشپتی کو بٹھوایا ان سے سگھنے چل لیے اور کہا کہ اب دنیا کے سب سے بہترین پبلیشر جو ہے وہ گیتہ بنائے گا اور گیتہ بھارت کی پہچان دی جائے اگر آپ پرمپرا توڑیں گے نہیں اور یہ ایک کورپ لے لیں گے کہ یہ پرمپرا ہے تو پرمپرا بنتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں شکتی ہونی چاہیے آپ میں اور یہ دھیان رکھیں کہ اتحاس میں یہ اتحاس تیہ نہیں کرتا کہ کون کرول تھا کون زالم تھا اتحاس انہی کا لکھا جاتا ہے جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں آج آپ پورے دلی کے اندر ستاون سڑکے ہیں اورنزیو روڈ بابر روڈ اکبر روڈ شاہ جہاں روڈ مائیو روڈ یہ ساری روڈ ہیں ان سب نے کیا کیا آپ کو پتا ہے لیکن اتحاس میں جیتے ہوئے تھے اسی لئے ان کا اتحاس ہے آپ جب دوہزار چودہ میں جس ڈاکٹر کو آپ نے جتایا پہلا آرٹیکل پڑھئے واشنگٹن پوسٹ کا ایڈیٹوریل پڑھئے کسی نے پڑھا آپ میں سے کسی نے پڑھا دیکھئے میرے بیچ میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ ہر آدمی کو پادا ہونا چاہئے کہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنا پہلا ایڈیٹوریل موڈی کے جیتنے پہ کیا لکھا تھا اس کی کرکس بتا رہا ہوں اس میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ بھارت آزاد بھارت میں پہلی بار بھارتی سرکار بنی ہے آپ سمجھیں نہ سمجھیں دنیا جانتی ہے آپ کو وہ جو دنیا میں یہاں سے کاغذ لے کے گئے اور اس کے بعد آج یہ بنا رہے ہیں سب آپ ہی سے لے کے گئے آپ نے نہیں پڑھا دوسرے لے گئے آپ کی سمجھیں نہیں آیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں یہ بھارتی سرکار ہے لیکن اس دیش کے بھارتی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بھارتی سرکار ہے ابھی تک جو سرکاریں تھیں وہ ٹرانسفر آف پاور کی تھی